موسیقی توٹیلیٹی آف ریکارڈ توٹیلیٹی آف ایویڈنس کو جب آپ دیکھیں گے اس کو آپ بٹس اینڈ پیسز میں الگ الگ کر کے دیکھیں گے نا تو یہ وہ بات ہوگی کہ چار لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر آپ نے ان کو ہاتھی کے گرد چھوڑ دیا ایک نے کہا ہاتھی ایک ڈھول کی مانت ہے دوسرے جس نے سونڈ پہ ہاتھ لگایا اس نے کہا ایک لمبا سا ٹرنک ہے جس نے اس کی تانگوں پہ ہاتھ لگایا اس نے کہا وہ تو ایک پلر کی مانت ہے تو یہ چار اگر آدمی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ایک ہاتھی کو دیکھیں تو اس کی ڈسکرپشن مختلف بیان کریں گے لیکن اگر وہ کھلے آنکھوں سے اس کو ملا کے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہاتھی ہے ان کو پھر نظر آ جائے گا اگر آپ کڑیوں سے کڑی ملا کر پوری شہادت کو پڑھیں تو یہ شہادت سوائے اس کے کسی اور نتیجے پہ منتج نہیں ہوتی کہ ایک منظم سازش تھی اور اس کا جو کمیونکیشن ہے وہ دیکھیں اس کو کہتا ہے یہ حکانی صاحب بطور سفیر کے بھی یہ کر سکتے تھے لیکن بطور سفیر کے اگر وہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یا مائک ملن کو اس طرح کی کوئی اشورس دیتے تو وہ تو پھر پاکستان کی حکومت سے پاکستان کی ایجنسی سے یا پاکستان کے جو میڈیا ہے اس سے وہ بخفی نہیں رہ سکتی تھی ہم نے بے شمار دفعہ انڈیا کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلمسی کی ہے ہمارے جو صاحبت سفارتکار ہیں وہ ملوث رہے ہیں ٹریک ٹو ڈپلمسی اس ناٹ ان اننون کونسیٹ تو یہ دو بھائی کے واقعات کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں آپ ہمیں مضبوط کریں تاکہ ہم آپ کی مدد سے اس فوج کو فتح کر سکیں اچھا ایک منٹ میں واپس چلتے ہیں تھوڑا سا آپ نے کہا جی پینتالیس منٹ کی میٹنگ ہوئی صدر پبلکت آصف علی زرزاری کی منصور اجاز سے یوکے میں نہیں امریکہ واشنگٹن 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 میں میٹنگ ہوتی ہے یہ کون سے دنوں کی بات ہے یہ میمو گیٹ سے پہلے کی بات ہے کیا اس میٹنگ میں ہوا کیا نہیں میں گزارش یہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں یعنی کیا منصور اجاز حکانی صاحب کے نظریات سے حکانی صاحب کے موقف سے صدر مملکت کے موقف سے ان کی ضروریات سے بے خبر آدمی تھا یا با خبر آدمی تھا کیا تیہ ہوا اس کی کوئی منٹس موجود نہیں ہے میں نے اپنے طور پر فوراں آفر سے پوچھا کیونکہ میری بات سنید منصور اجاز پنگ سچا سمارٹ گا ہے جیسے وہ ابھی جیمز بانڈ بنے ہوئے ہیں میری بات سنے نا میری ایک گزاری سنے لیجئے وہ تو بالکل جیمز بانڈ بنے ہوئے ہیں اس وقت کہ میں وہاں پہ وہ بندہ گیا تو اس کی بھی ریکارڈنگ میرے پاس ہے فلاں بندے سے ملا تو اس کی بھی میرے پاس ریکارڈنگ ہے تو پھر اس کی بھی ریکارڈنگ ہے ان کے پاس یہ تو عدالب میں اگر ان کو آنے دیں میں آپ سے ایک سوال کریں میری بات سنے صدر صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے پاس اس کے صرف نوٹس ہیں ریکارڈنگ نہیں نہیں ریکارڈنگ نہیں ان کے پاس نوٹس ہیں ریکارڈنگ نہیں ہیں انہوں نے اپنے نوٹس لکھے ہوئے اپنی یادات کیلئے اب دیکھیں گزارش یہ ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ منصور اجاز جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو صحیفہ آسمانی سمجھ کر اس کو آپ قبول کر لیں لیکن منصور اجاز جو کچھ کہے گا اس پر جرہ کرنے کا اختیار اٹوری جنرل کو بھی حاصل ہے حکانی صاحب کے وکیل کو بھی جرہ کرنے کا حاصل ہے اور سارے جس نے پیٹیشنرز تھے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے بقیے ادھیر دیں اور یہ جو کراس اگزیمنیشن کا جو سکہ میں انٹوڈکشن ہے نا یہ اس کی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ طیبہ سے ملتی ہے آپ کے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے غلطی سے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی آپ نے کہا آپ پلٹ جاؤ مون دوسری طرف پھیل لیا دوسری مرتبہ آئی یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی غلطی سے mistaken identity سے یا کسی وجہ سے جب تیسری مرتبہ آئی تو اس نے کہا اچھا اس کو سنگسار کر اس نے کہا میں اس اپنے ضمیر کی خلج سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں میں کہا تو مجھے یہیں صلاح مل جائے یہ جو doctrine of cross examination اور doctrine of caution ہے اس میں بہت contribution ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دینِ مطین کی ہمارے دینِ مطین کی بہت contribution ہے اور یہ جو ہے نا جرال سٹ کا سٹ اور جھوٹ کا جھوٹ وہ الگ الگ لگ کر کے رکھ دیتا ہے اچھا اب کیا ہوگا اب دیکھیں نا آپ نے ایک پلان اے اور پلان بی کی بات کی ایک آپ نے بات کی کہ صدر مملکہ تحصیل علی زرداری صاحب کی امریکہ میں میٹنگ ہوتی ہے منصور اجاز نے پنٹالیس منٹ کی ہوتل میں ہوتل میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے منصور اجاز کے پاس انہوں نے نہیں نہیں پلانستان فورن آفیس میں بھی نہیں ہے دیکھیں نا ہمارے رونز اور بزنس کا تقاضی ہے کہ صدر مملکہ سے جو بھی شخص ملے اس کا ریکارڈ رکھا جائے صدر نہیں رکھیں گے سیکٹری فورن آفیس رکھیں گے ٹھیک یا ان کا سٹاف آفیسر رکھے گا ٹھیک وہ ریکارڈڈ ہوگا منٹڈ ہوگا ٹھیک ہوگا کہ یہ فلاہ آدمی صدر مملکہ سے ملا ہے کوئی تاریخ بتا سکتے ہیں نہیں میں تاریخ بھی نہیں میری ارس سنے نا وہ تو منصور اجاز جب دیکھیں میں نے میموں کے علاوہ زیادہ میں نہیں ہجھا اس لیے کہ میرا میری انگیجمنٹ کا سکوپ ہے ان کی شہادت کو عدالت میں پیش کرنے میں ان کی معافنت کرنا میں بالکل اس بات کا دوا نہیں ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں بیجنز کی ایک بات ہے جس کو قانون کی زمان میں کہتے ہیں بیلنس آف پروبیبلیٹیز اور بیلنس آف پروبیبلیٹیز ان کی بات منطقی دکھائی دیتی ہے ان کی بات میں وزن دکھائی دیتا ہے بادی و نظر میں ان کی بات کہ جو کربوریشن ہے جو تائیدی شہادت ہے وہ اس کے حق میں مجھے ایک سادھی زبان میں کیونکہ کئی لوگ ایسے ہمارے ویورز ایسے ہوں گے جن کو لینگویج نہیں سمجھ آتی ہے یہ نو عدالت کی تو وہ سادھے الفاظ میں مجھے ذرا سمجھنا ہوگا اور میں ویورز بھی سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہاں سے وہ کہاں سے آپ پروف کر سکتے ہیں how can you prove this thing کہ جناب صدر مملکت عاصف علی زرداری پہ انتالیس منٹ ملتے ہیں منصور اجاز سے امریکہ میں جس کا ریکارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے فائن this is what منصور اجاز ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہے منصور اجاز کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں صرف اس نے نوٹس لکھے ہوئے اپنی یاد داشت کے لیے منصور اجاز بھی کہ جیمز بانڈ اس نے کوئی چیز ریکارڈ نہیں کی ٹھیک ہے منصور اجاز نے تو ریکارڈ کی ہے نا منصور اجاز نے تو اپنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں نہیں I'm talking about audio recording اس کی بات ٹھیک نہیں ہے اس کی ریکارڈ آچھا اب plan A کی بات بھی ہوتی ہے plan B کی بات بھی ہوتی ہے in the in the emails right if there is no if plan A doesn't work we can always go to plan B بکی اس میں صدر مملکت میری گزاری سنیت میں سادھی سادھی پوچھنا چاہت سادھا ایک آنسر پوچھنا چاہ رہا صدر مملکت آنسف علی درداری کہاں سے آگئے اس میں بلکل ممکن ہے کہ صدر مملکت اس میں نہ آتے ہوں لیکن اس کے لیے ہمیں منصور اجاز کے شہادت کے ذریعے یہ اس کو جرہ کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا حکانی صاحب کے بکلا کو یا اٹونی جنرل کو کہ یہ فیل کیا حکانی صاحب تک محدود تھا یا اس کا تانہ بنا کہیں اور ملتا ہے آپ مجھے ایک لوائل کی طرح مجھے ایک سنسائی ہے ایک بلکل اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیں آپ کا پروفیشن اجازت دے اگر آپ کو اور آپ کونسل ہیں اس وقت منصور اجازت کے لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ ممکن ہے تو آپ کر لی دیئے نیوٹرل رہے کے اگر آپ مجھے بتائیے ایک بلکل نیوٹرل رہے کے کیا یہ ممکن نہیں یہ کہ حسین حکانی نے اون از اون یہ سب کچھ کیا ہو بلکل ممکن ہے اور نام بلیم جو ہے وہ لگ رہا ہو آصدرداری بلکل ممکن ہے بلکل ممکن ہے بلکل ممکن ہے میں بلکل انکار نہیں کر رہا اس سے ٹھیک یعنی دیکھیں نا یہ ممکن ہے لیکن یہ پھر دیکھیں حسین حکانی صاحب بھی انکاری میں پیش ہوں گے پھر ہم ان سے جرا کریں گے ان سے ان کو یہ جو آپ کہتے ہیں نا سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ تب ہی ثابت ہوگا اگر مصور منصور اجاز اور حسین حکانی اور باقی گواہ جی ایمز ایل جونز مائک ملن فرینزک ایکسپرٹ ریسرچ اینڈ موشن ان سب کا ریکارڈ آ جائے گا فرض کیجئے یہ ریکارڈ آ جاتا ہے کہ پچاسی میسجز ایکچینج ہوئے ہیں اور اس میں مصور منصور اجاز ان کے ٹیکس پیش کر دیتا ہے کہ یہ میرے ٹیکس ایکچینج ہوئے ہیں میں نے یہ ویڈا اس کا جواب یہ آیا ٹھیک ہے نا اب اس کے جواب میں یاد تو حکانی صاحب یہ کہیں کہ یہ میری تو یہ بات ہی نہیں ہوئی پھر وہ یہ ثابت کریں کہ پھر یہ بات نہیں ہوئی تو کیا بات ہوئی اور اگر مصور منصور اجاز یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میرا میسج ہے اس کے جواب میں یہ ان کا میسج ہے اور فرینزک ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ میسج ٹیمپر ویڈ نہیں ہے یہ بلیک بیری سیٹ ٹیمپر ویڈ نہیں ہے اور یہی منصور اجاز کی فکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میری شہادتیں کلم بند ہو جائیں اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے حکومت مقدمہ درج کرے میرے ریڈ وارنٹ نکلوائے انٹر پول کے ذریعے مجھے طلب کر لے دیکھیں نا ہم نے بغیر ایکسٹر آڈیشن کے پروسس کے جنرم اشرف کے دور میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو امریکہ کہوالے کیا ہے شبے کی بنیاد پر بے شمار لوگ لا پتہ ہو گئے اپنے گھروں سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہماری کروفی آجنسیز کی اور جی آئی اے کی اور ایپ بی آئی کی تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ صرف امریکہ کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے مجرموں کو اور اسامہ بن لازن کے ڈرائیور کو اور وار ون ٹیرر کے اعزام پہ ہمارے لوگوں کو گوٹن اوم ام بے میں رکھ سکتا ہے پراچہ صاحب کو کیا پاکستان کی ریاست کو یہ استحقاق نہیں ہے کہ اگر مصور منصور اجاز نے کسی جرم کا اتخاب کیا ہے ملزموں کا ٹرائل کریں اور مصور منصور اجاز کو ملزم قرار دے کر اس کے ریڈ وارنٹس نکلوا دیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ موقع یعنی ایٹی نائن کی بات ہے ایٹی نائن نائنٹی نائن ٹو تھاؤزنڈ ٹویل تیئیس برس کے بعد ہم ایک قصہ پارینہ کو اس وقت تازہ کر رہے ہیں جب وہ شخص شہادت کے لیے آنا چاہتا ہے اچھا ایک چیز آپ رانے صاحب اس بات کا مجھے جواب میں آپ سے ضرور لوں گا جی میں ٹھیک ہے میں میرے سے مت جواب لیں تیئیس برس کے بعد تیئیس برس کے بعد تیئیس برس کے بعد کیا یہ ایکسرسائز اس موقع پر جب وہ شہادت دینے کے لیے آ رہا ہے یہ کہنا کہ اس نے بیندیر حکومت کا تختہ اٹھا تھا ایٹی نائن میں جیالہ پوچھے گا رہے تھی نہیں پوچھے نا حکومت میں بس پارٹی کی جیالہ آگے وہاں پہ بتا ہے کہ جیالہ وہ پوچھے گا بھائی میں کدھر جاؤں میں حکومت آپ کی زنداری صاحب آپ کی حکومت علانی صاحب آپ کی حکومت یہ بندہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہے جناب منصور اجاز کہ میں وائٹل رول پلے کر چکا ہوں حکومت گرانے میں محترمہ بھی رانے صاحب میں اپنا فیصلہ آپ پہ اور آپ کے کارین پہ چھوڑتا ہوں آپ یہ عدالت کا فیصلہ پڑھ لیجے اس کی چار لینے پڑھ لیجے کہ منصور اجاز کو سیکیورٹی فرام کی جائے گی عام پرسونل کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نو تاریخ کو ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کاریخ ایک منتی لیٹس کو سٹیپ با سٹیپ یہ فیصلہ ہے جی نو تاریخ کا نو تاریخ کا لیٹس میں خیال میں یہ لیٹس اس کو کریں گے آپ اس کو دورا زیرو ان کرو بھئی یہ نو تاریخ کا اس کا یہ ٹھیک ہے ابھی فیصلے کی جو لائنیں آپ نے ہائلائٹ کیے پیراگراف فور پیراگراف فور اچھا یہ اس کو بھی کر لیں تاکہ بعد میں پھر ہم اس کو ریڈ آوٹ کر لیں نہیں آپ رکھ لیں اس کو آپ کو یہ ہے اس کا یہ کہتے جی accordingly سیکیورٹی میں آلسو بھی پروائیڈ ٹو منصور مصور 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 اجاز بی پرسنیل پاکستان آرمی اندیشن ٹو سیکیورٹی وچ لرن اٹرنی جنرل دیمز اپروپریٹ سید زاہر حسین بخاری ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ سٹیٹس سیکیورٹی پروائیڈ تو اس کلائیڈ سیکیورٹی بی دیمز ایڈوکیٹ 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 افواز پاکستان سیکیورٹی مہیا کریں گے اگر ضرورت محسوس ہوگی تو ایڈیشن دیر ٹو اٹرنی جنرل پھر یہ کریں گے اب انہوں نے یہ کیا کیا ایڈ الیونت اٹرنی جنرل سام مجھے خط لکھتے ہیں کہ نہیں وزارت داخلہ کا بندہ فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد جس میں عام فورسز کا نمائندہ نہیں ہے کیونکہ میں ڈرتا ہوں میں سارے وردی والوں سے مجھے خوف آتا ہے بچپن سے خوف آتا ہے ڈرتے ہیں میں نہیں اللہ کی ذات کے سوا نہیں میں ڈرتا لیکن آوائیڈ کرتا ہوں میں میں اللہ کی سوا پہلی بات درتے آپ کیسے آپ تھوڑی سی غلط بیانی کر گئے آپ میرے ساتھ تھوڑی سی میں نے آپ کو پکڑ لی اگر آپ درتے ہوتے تو رات جو گزری ہے اس پہ میرے خیال میں کوئی دو دجن کے قریب تو لوگ آپ کے گھر کے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے صحیح بات ہے یہ غلط کہہ رہو صحیح ہے رانہ صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں اس لیے یہ بات برسر آم نہیں کرتا کہ اس سے کمزوری کا احساس ہوتا ہے میں اللہ رب العالمین نے مجھے بڑا مضبوط ایمان دیا ہے رانہ صاحب میں نے ایک ہی دفعہ مرنا ہے ایک دفعہ پیدا ہوا ہوں اور ایک ہی دفعہ مرنا ہے اور مرنا میں نے اپنے وقت پہ ہے جو میرا وقت لکھا ہوا ہے مجھے اس وقت کا انتظار ہے کیونکہ میں نے اپنے خالق و مال کے حقیقی سے ملاقات کرنی ہے اور اگر مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو اس سے زیادہ تو مجھے کچھ نہیں چاہیے میں تو مکہ اور مدینہ میں جا کے دعا بانگتا ہوں سیدہ امہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرح یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کر تاکہ میرا حساب نہ ہو تاکہ مجھے میرا نام اور اس کے نتیجے میں اسوار پاکستان میں کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اور یہ میٹنگ ہوئی ہے بارہ تاریخ آج سکیورٹی will be provided to منصور اجاز جی آرمی the meeting of کور کمانڈرز headed by the آرمی چیف جنرل شفاق پرویس کیانی on third they decided to provide منصور جال with security upon his arrival in the country for the hearing of memo gate case don کو آپ کو اٹھ کریں don اخبار نہیں نہیں میں اس کو کنفرم کیا ہے فوج کے ذرائعے سے انہوں نے یہ ریزولوشن فوج کے ذرائعے نے دیشنل نیٹورک دیا انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ آئی ایس پی آر کے پریس ریز میں یہ نہیں ہے لیکن یہ انڈیپینڈنٹ میں نے اس دن کی خبریں سنی انہوں نے اس کو اور اس میں آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کی بھی کمپلائنس ہے اس لیے کہ ان کے نمائندے کی کنسنٹ موجود ہے وفاق کے نمائندے کی کنسنٹ موجود ہے بلکہ یہاں تک کہ اٹرنی جنرل صاحب نے مجھے کل میں یہ ایشو ریز کروں کوٹ میں اٹرنی جنرل صاحب نے کوٹ کو یہ کہا کہ سار وفاق کی حقومت دمیان میں نہیں آئے گی ہم چاہے گے کہ یہ فوکل پرسن ان کا اکرم شیخ کا نمبر دے جو کانسل مصور منصور اجاز فوکل پرسن ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کرے اور وہ ان کا آنے کا اور جانے کا شیڈول تیہ کر لیں اب ہوا یہ کہ ہفتے کے دن مجھے رابطہ کس نے کیا ڈاکٹر مجیبر احمان خان نے جو ڈی آئی جی ہیں سیکیورٹی اور جو وزارت داخلہ کے ڈائریکٹ مطحب ہیں انہوں نے کہا جی مجھے فوکل پرسن اکر کر دیا گیا میں اس پہ چھوکا ایک بج کے تالیس منٹ پہ فون آیا ہے میں نے کہا جی آپ کو کیسے موکر کر دیا ہے وہ ٹرانجل صاحب نے لکھا تھا کہ وہ تو فوج کا آدمی ہوگا اب فوج کے لیے میری کوئی پریفرنس نہیں فوج کی پریفرنس صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے حل اٹھایا ہوا ہے کہ کچھ سیاسی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اچھا ٹھیک ہے وہ تو کوئی سیاسی نظریات نہیں ہیں ان کے اکرم شیخ صاحب آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ تو ساری چیزیں آن ریکارڈ اب کیا ہوگا ابھی منصور اجاز صاحب کیا یو اے ای میں نہیں سر میری بات سنیں یہ پاکستان سے باہر جہاں بھی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی نہیں میرے سوال ڈیفرنٹ ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ منصور اجاز صاحب اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کے آئے تھے یو اے ای کل مجھے اگر آپ چاہیں تو آپ کو فون پر بات کروا سکتا ہوں منصور اجاز صاحب کروائیے انہوں نے مجھ سے کہا سیکیورٹی دیں مجھے یہ نمبر لو پہلے اس نہیں میں اسی پہ کروں گا ادھر مائک لگا دو ادھر مائک لگا نمبر میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا دیکھے نا میرا تقاضہ یہ ہے کہ میں نمبر زہر میں اس پہ سپیکر فون آن کرنے کا آپ کو آتا ہوگا سلام علیکم سر میں ایک پروگرام میں بیٹا ہوں رانا مبنشل صاحب کے ساتھ ان کو میں نے کہا ہے کہ مصور منصور اجاز صاحب آ چکے ہیں پاکستان کے دروازے پر اور وہ ایک ان ڈس کلوز لوکیشن میں ہے دبائی کے اردگرد کیونکہ دبائی میں حکومت پاکستان کی آئی بی کے ایک سو افراد کو بھیجا گیا ہے کہ جہاں بھی نظر آئیں ان کو نیپ کر لیں پکڑ لیں تو اس لیے وہ اپنی جو ہے وہ نہیں اپنی اپنی لوکیشن نہیں کریں کہ disclose تو لیکن وہ آنے کو تیار بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ کیا ہم اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں میں نے کہا جی آپ میں آپ کو نمبر نہیں میں دوں گا لیکن آپ ویریفائی کر سکتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں سکتے ہیں آپ کو کنی جو بات کنی بات کنی بات کنی لیکن سکتے ہیں آپ امید ویریفی کی کنی تاستی کریں رکھت باشی رکھت باشی سکتے ہیں سَرِی ہونٹ اچھے آپ رائے ان نورک نے زیادے мира اور ہی چ guaranteed شکھings میں صرف ,... .... اور فالکوراستیکی اور چلا benz واپنی پلurning پاکستان موطہ sit منا ملو ملو م یہ جی ران سب صلی اللہ علیہ وسلم بی lihat we are just putting this phone on a speaker if you allow us to do that and you just need to know that where you are you did make an attempt to come over here and very exact we we don't want to know where exactly you are okay okay well if you can say if you if whatever you telling me right now if you say these things on the speaker so we can really Eh zarez کہ so that our viewers can like listen to you. hear you, yes, yes I am not asking you anything I am just asking you we just want to know are you coming were you coming over here and what made you like hold back that's it that's my question th暇 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 his point is very well hem hmm hmm موسیقی 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 کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے کہتی ہے کہ سیکیورٹی کسی اور طریقے سے ہم آرینج کریں گے پھر جو آپ بات کر رہے تھے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی ہم پہلے کسی اور طریقے سے آرینج کریں گے پھر سیکیورٹی وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اور طریقے سے ہم کریں گے so there is like a contradiction so he is saying کہ میں اس contradiction کے ساتھ اس ساری contradiction کے ساتھ uncertainty ہے اس contradiction اتنی زیادہ ہے رحمان ملک اور باقی لوگ جو ہیں جس طریقے سے threat کر رہے ہیں مجھ کو اس طرح تو ججز ہی آ کے میرے پاس آ کے آ جائے سپریم کورٹ کے تین ججز ہی آ جائیں وہ ہی آ کے ہمیں لے کے چلے جائیں تو پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں otherwise بڑی uncertain condition ہے بڑی uncertain situation ہے اور جس طریقے سے handle کیا جا رہا ہے میری سیکیورٹی کو I am not like gonna risk my everything on this thing so the point is what he is saying کہ مجھے جو government سے جو مجھے مل رہا ہے response مل رہا ہے that is not reliable he is not we are on record آپ دیکھیں آپ پچھلے ایک ہفتے کے اخبارات دیکھ رہے ہیں بلکہ پندرہ دن کے اخبارات دیکھ رہے ہیں آج کی ہیڈ لائن کیا ہے جناب وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گلانی جو توہین عدالت کا مقدمہ پہلے ہی فیس کر رہے ہیں پندرہ دن کی مولت لے کر نکلے ہیں وہاں سے یکم فروری تک ان کا یہ بیان ہے کہ عدالت جو بھی حکم دے دے ایسے چھو تو میں نے لگانا ہے ٹھیک پلپل صحیح یہ ہے یہ ہے اچھا اب مجھے ٹھیک ہے میں آگا چھپوان جی وقت بہت کم ہے میرے پاس صرف مجھے اب یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا منصور جیاز صاحب کہتے ہیں ہم نے دخواست جو ہے وہ دے دی ہے کمیشن میں ٹھیک ہے جی ہم نے کمیشن سے کہا ہے کہ چونکہ آپ کے منڈٹ میں یہ شامل ہے یہ شہادت ساری کی ساری میں نے نہیں فرام کرنی میں نے صرف اپنی گواہی دینی ہے ٹھیک ہے آپ شہادت باقی کٹھی کرنے کے لیے بھی ملک سے باہر جانے جائیں گے منڈٹ آپ کو ملا ہے سپریم پور سے تو آپ اس منڈٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ لندن میں یورس میں یا جہاں آپ چاہیں آپ آ جائیں یہاں تو آپ میں آپ کے سفارت خانے میں آکر گواہی دے دوں گا ٹھیک ہے جہاں بھی آپ ایک نیوٹرل جگہ پہ جہاں کے قوانین اور جہاں آپ کی جو آئی بی اور آپ کے جو جو سیاست گردی ہے جہاں اس کا قبضہ نہیں ہے میں وہاں آکے اپنی سچ بولنے کے لیے آپ کے گواہوں کا جرہ پرداشت کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں سو دس از دہ پنچ لائن جی کہ وہ کہہ رہے ہیں منصور اجازت کہہ رہے ہیں کہ باہر آ جائیں کمیشن باہر آ جائے کمیشن کے باس منڈیٹ بھی ہے باہر آ کے جہاں بھی بات کرنا چاہیں وہ جہاں بھی میرا بیان لینا چاہیں وہ لینے کے لیے تیار ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ گورنمنٹ کے انڈ سے نہیں نہیں کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں کانٹرڈکشنز نہیں بلکہ یہ تو اعلان کر رہے ہیں آپ آئیں ہم آپ کو ای سی ال پر ڈالیں گے آپ آئیں ہم آپ کو ای سی ال پر ڈالیں گے آپ کے اطلاع بغاوت کا مقدمہ کریں گے جو تیس سال کے بعد ہوگا بغیر ساتھی ملزمان کو شامل کیے صرف آپ پر مقدمہ کر لیں گے اگر منصور اجاز کی جگہ پہ میں ہوتا آپ ہوتے آپ مجھے بتائیں آپ جاتے ہیں بلکہ ٹھیک کہنے جی ایلی ویزی اب یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن جائے گا باہر جی میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کمیشن میں نے تو پچھلی ہفتے کی سپریم کورٹ سے چھٹی لی اس ہفتے کی سپریم کورٹ سے چھٹی لی آپ یقین کریں کہ میں سپریم کورٹ میں جو ہے درخواست دے کر چھٹی لی کہ میں کمیشن جو آپ نے مقرد رکھیا ہے اس کے سامنے اپنی ذمہ داری بکتال ہوں ٹھیک ہے میں تو چاہتا ہوں جلد سے جلد سے فارغ ہو جاؤ ٹھیک جلد سے جلد آپ فارغ ہونا چاہتے ہیں اور منصور اجاز بھی جلد سے جلد فارغ ہونا چاہتا ہے بکاوز ہی بزنس مین ہی ہائی سٹیکس اور ہی دس نوٹ وانٹو انٹینگل ہمسیل انٹو اس ایشو فاری وری لان کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں صرف گواہ ہوں میں نہ مدعی ہوں میں منہ اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک بہت بہت شکریہ جی آپ سے شریف لائے جی آپ نے ٹائم نکالا اپنا آپ نے بڑی باتیں بتائیں ہمیں ہم سیکھنے کو بھی ہمیں ملی اور بڑی کھل کے آپ نے باتیں کی منصور اجاز صاحب سے بھی آپ نے ہماری بات کروائی جی اور منصور اجاز صاحب میں نے تو آپ کا انٹرویو ان سے کروانا تھا لیکن ان کو آنے تو دیتے ہیں یہ ظالم چلیں وہ تو دیکھ لیں گے جی بلکل وہ بھی اگر وہ میرے تو خیال میں آپ نہیں آئے گے جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں منصور اجاز صاحب ایک دن دوسرے دن تیسے دن چوتھے دن ایک نئی سے نئی بلا نئی سے نئی حصیبت نیا سے نیا ایشو اب وہ کہہ رہے ہیں پالیمانی کمیٹی مجھے کہے گی میں اسی حل پہ ڈال دوں گا ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے وہ ساتھ چیزیں ہم دسکرس کرتے ہیں بہت شکریہ سر اکرم شیخ صاحب جی ہمارے صاحب موجود تھے اور منصور اجاز صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی تھی اکرم شیخ صاحب کے مطابق اور ہماری سورسز جو اس کے مطابق جی منصور اجاز اپنے پرائیوٹ جیٹ پہ آئے جی یو اے ای میں اور ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا کس جگہ پہ ہے وہ لیکن یو اے ای میں موجود ہے اور اپنے پرائیوٹ جیٹ میں وہاں پہ آئے اور وہاں پہ موجود ہیں یو اے ای کی کسی سٹیٹ میں اور آنا چاہتے تھے اور اکرم شیخ صاحب نے جا کے ان کو ریسیو کرنا تھا جو رات گزری ہے اس میں جی انہیں دبائی سے ساتھ لے کے آنا تھا لیکن اکرم شیخ صاحب سے منصور اجاز صاحب چاہتے یہ تھے کہ ان کو ان رائٹنگ ایشورنس ملے ان کے خلاف کوئی کروائی نہیں ہوگی پاکستان میں جو کہ اکرم شیخ صاحب نے دیکھتے ہوئے جو حکومت کے جو بیانات آ رہتے ہیں مختلف جبوں سے چاہے وزیراعظم ہو چاہے انٹیرئر منسٹر ہو چاہے پروینچل لیویل پہ لوگ ہو انہوں نے کہا جی میں اس قسم کی ایشورنس نہیں لے سکتا ہے جس کی وجہ سے منصور اجاز نہیں آئے اور اس وقت بھی وہ تیار ہے کہ باہر کمیشن کے پاس پورا منڈیٹ ہے جی کمیشن باہر بھی ٹریول کر سکتا ہے باہر جا کے کوئی لوگ کوئی ان سے بیان لے سکتا ہے اور اس کے لیے وہ تیار ہے لیکن پاکستان وہ نہیں آئیں گے رانہ مبشر کو اجازت دیجئے کل آٹھ مجھے پھر آزر ہوں گا کل دن اللہ حافظ موسیقی